بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 29 جولائی دوہزار بیس بودھ کا دن تھا آج اور ویک کا آج سیکنڈ لاسٹ ریڈنگ سیشن تھا اید کی چھٹیوں کے وجہ سے شارٹ ویک ہے تو چیک کریں گے آج پرفارمنس کیسی رہی ہے مارکیٹ کی سیکٹرز دیکھیں گے آج کون سے سیکٹرز بولیچ تھے اور کن میں جو ہے وہ سیلنگ دیکھیں گے مارکیٹ موہرز کی بات کریں گے ٹاپ ٹین واریوم لیڈرز ٹاپ ٹین گینرز اور لوزرز جن میں واریوم ایٹ لیسٹ فیپی تازار سے اباب ہو پورٹفولیو انویسمنٹ میں لوکلز اور فرنڈرز کی بائنگ سیلنگ پر دیکھیں گے آج کے ریزلٹس بھی کافی اناس ہوئے ہیں اس کو بھی ایک نظر دیکھیں گے ایونٹ سے اس پر بات کریں گے اور اینڈ پر جو ہے وہ سپورٹ اور ریزیسٹرز کو چارٹ پر ریویو کریں گے تو چلے شروع کرتے ہیں سنوری آج پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس بیل آئیکن فور لیٹسٹ اپڈیٹس تھانکیو کیسی انڈرٹ انڈیکس میں آج بھی تیزی رہی اور انڈیکس نے جو اپنا انتالیس ہزار کا لیول تھا وہ انٹرڈے میں جو ہے وہ ابوبور کیا تھا دوستو نو پوائنٹ جو ہے وہ اوہرال انکریز ہوا ہے آج کیسی انڈر انڈیکس کے پوائنٹ فائی فور پرسٹ انکریز کے ساتھ اٹھتیس ہزار آٹھ سو چھتیس پر انڈیکس پلوز ہوا ہے اوپلنگ جو دی تھی وہ پوائنٹ پر دی تھی اٹھتیس ہزار سات سو اسی پر اور جو اپنا انٹرڈے ہائی لگا ہے وہ انتالیس ہزار اکسو چوبیس لگا ہے چار سو ستانوے پوائنٹس انٹرڈے میں آج بڑے ہیں ون پائنٹ ٹو نائن پرسٹ اس کے بعد جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے میں آئی اور تقریباً دو ڈائیسو پلس پوائنٹس کی کریکشن آئی ہے اور انڈ پر جب انڈیکس کی کلوزنگ آئی ہے وہ اٹھتیس ہزار آٹھ سو چھتیس کے لیبل پر آئی ہے دو سو نو پائنٹس کے اضافہ کے ساتھ والیمز بھی آج جو ہے وہ کافی لگے ہیں تین سو اٹھا سٹھ ملین شیئرز کا آج کام ہوئے جو فائیو دے کی ایوریج ہے دو سو چھالیس ملین شیئر اس سے کافی زیادہ آج والیم لگا ہے اور یہ پچھلے فائیو ڈیس کا بھی اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ والیم آج لگا ہے تین سو اٹھا سٹھ ملین شیئرز کا ٹوٹل آج سکسٹی فور سکریپس اپ سائٹ پہ گیا ہیں کے ایسی انڈرڈ انڈیکس کے تھرٹی ون سکریپ ڈاؤن تھے جبکہ فائیو سکریپس جو ہے وہ انچینج گیا ہیں پوائنٹس کنٹریبیوٹرز کی اگر بات کریں تو سیمٹ سیکٹر آج ٹاپ پہ رہا ہے ڈیس کا اضافہ کیا ہے انڈیکس میں دوسری نمبر پہ پاور جنریشن ڈیسٹریپوشن سیکٹر تھا فیفٹی ایٹ پوائنٹس انڈیکس میں ایڈ کیے آئل اینڈ گیس ایکسپریریشن سیکٹر کی طرف سے انچاس پوائنٹ ایڈ ہوئے آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز نے پچیس پوائنٹ انشونس نے بائیس آٹو موبیل اسیمبلر نے سولہ فارماسیوٹیکل کی طرف سے چودہ ٹیکسٹائل کمپوزٹ تیرہ جبکہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ دس پوائنٹس ایڈ کرنے میں کامیاب رہی ہیں فلیپ سائٹ پہ کمرشل بینکس جو ہے وہ آج انڈیکس کو ڈریک کرنے کیا ہے انڈیکس کو فورٹی تھری پوائنٹس فرچلائزر کی طرف سے دس پوائنٹ نکلے ہیں ٹوبیکو نے نو جبکہ انویسمنٹس بینکس اینڈ سیکیورٹی کمپنیز نے بھی فائیو پوائنٹ ایڈیکس سے آج لوس کیے ہیں کمپنیز کی اگر بات کریں تو سب سے زیادہ پوائنٹس ہاں پاور کمپنی لیمیٹڈ نے ایڈ کیے ہیں تھرٹی ون پوائنٹس دوسرے نمبر پہ لیکی سیمٹ رہا ہے ٹویٹی سیون پوائنٹس کے ساتھ کے الیکٹریک نے بھی جو ہے انیس پوائنٹ ایڈ کیے ہیں پاکستان پیٹرولیم کی طرف سے اٹھارہ پاکستان آئل فیلڈ نے چودہ پی ایس سو نے تیرہ جبکہ ہونڈا کار نے بارہ اور چھرات سیمٹس کی طرف سے گیارہ پوائنٹس انڈیکس میں ایڈ ہوئے ہیں فلپ سائٹ پہ ایچ بی ایل کی طرف سے آج پینتیس پوائنٹ نکلے ہیں انڈیکس سے ایف ایف سی نے انیس پوائنٹ میزان بینگ نے گیارہ ایف ایف بی ایل بھی جو ہے آج ڈاؤن سائٹ پہ گیا ہے ہلیون پوائنٹس جو ہے وہ نکلے ہیں انڈیکس سے پاکستان ٹوبیکو کبڑی لیمیٹڈ نے نو یو بی ایل نے آٹھ جبکہ بینگ الفلا لیمیٹڈ کی طرف سے پانچ پوائنٹ انڈیکس سے آج لوز ہوئے ہیں سیکٹرز کی اگر بات کریں تو پلس جو آج سیکٹر سب سے زیادہ گیا ہے وہ بھاور جنریشن انڈ ڈسٹریبوشن سیکٹر گیا ہے فور پائنٹ ون تری پرسنڈ کا اضافہ ہوا ہے مدارباز میں ٹو پائنٹ زیرو پرسنڈ کیبل انڈ الیکٹریکل گوڈز میں 1.71 پرسنڈ سیمنٹ سیکٹر میں 1.49 ائل ان گیس مارکیٹنگ سیکٹر میں 1.48 پرسنڈ ٹیکنالوجی انڈ کمیونیکیشن میں 1.36 انشورنس بھی 1.23 پرسنڈ اپ سائٹ پہ گیا ہے آٹو مو بیل اسیمبلر جو ہے 1.05 جبکہ ائل ان گیس ایکسپوریشن کپنیز میں 0.84 پرسنڈ کا آج اضافہ دیکھا گیا ہے آہ فلیپ سائٹ پہ جو ہے آہ 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 زیادہ گرہ ہے وہ ٹوبیکو سیکٹر گرہ ہے 1.55 پرسنٹ ڈاؤن گئے ہیں انجنیر سیکٹر 1.20 پرسنٹ وناصپتی ان الائیڈ انڈسٹریز 1.09 فوڈ سیکٹر 1.03 پاور پیپر اور بورڈ سیکٹر میں بھی 0.87 پرسنٹ کی آج کمی ہوئی ہے آٹوموبیل پارسن ایکسسٹریز میں 0.65 جبکہ کمرشل بیگز جو ہیں 0.41 پرسنٹ جو ہے وہ آج ڈاؤنٹ آدھر انڈیکسز کی بات کریں تو آل شیئر انڈیکس میں 83 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے 0.30 پرسنٹ اضافے کے ساتھ 27,334 پر انڈیکس کی کلوزنگ ہوئی ہے والیم جو ہے وہ 508 ملین شیئرز جو ہیں وہاں ٹریڈ ہوئے کیسی 30 انڈیکس میں 75 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے 0.415 پرسنٹ اضافے کے ساتھ 16,897 پر انڈیکس کی کلوزنگ آئی ہے 185 ملین شیئرز کے ساتھ میزان کے 30 انڈیکس میں بھی 693 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے 1.12 پرسنٹ اضافے کے ساتھ 62,325 پر انڈیکس کی کلوزنگ ہے 236 ملین شیئرز والیم کے ساتھ میزان کے جو آل شیئر انڈیکس ہے اس میں بھی 155 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے 0.82 پرسنٹ اضافے کے ساتھ 19,055 پر انڈیکس کی کلوزنگ آئی ہے 290 ملینز والیم کے ساتھ UBL کا جو ETF ہے اس میں سات پوائنٹس کی تیزی دیکھا گیا ہے 0.06 پرسنٹ اضافے کے ساتھ 11,330 پر انڈیکس کلوز ہوا ہے 23 ملینز والیم کے ساتھ NIT کا جو ETF ہے اس میں 34 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے 0.40 پرسنٹ اضافے کے ساتھ 8,704 پر انڈیکس کی کلوزنگ آئی ہے 35 ملین والیم کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آج کی جو most top 10 most active scripts رہے ہیں وہ کون سے رہے ہیں والیوم لیٹرز میں سے جو آج top پہ ہے وہ کے الیکٹرک رہے 73 ملین والیم کے ساتھ 9.69 پرسنٹ کا اضافہ دیکھا گیا ہے پاک الیکٹران جو ہے وہ 35 ملین والیم کے ساتھ دوسرے نمبر پہ تھا 3.38 پرسنٹ کا اضافہ ہوا ہے اس میں TRG پاکستان میں 30 ملینز کا اضافہ ہوا ہے 1.29 پرسنٹ کا اضافہ دیکھا گیا ہے میپل لیف سیمٹس میں 20 ملینز کا والیم ہے 1.04 پرسنٹ اپسائیڈ بھی گیا ہے 18 ملینز 0.52 پرسنٹ اضافہ کے ساتھ فوجی فوڈ لیمیٹڈ ڈاؤن گیا ہے 1.28 پرسنٹ پندرہ ملینز کا والیوم ہے اس میں پاکستان ریفائنری جو ہے اس میں بھی 14 ملینز کا اجکام ہوا ہے 0.44 پرسنٹ کے اضافہ کے ساتھ پاکستان پیٹرولیوم میں 13 ملینز کا اجکام ہوا ہے 1.25 پرسنٹ یہ اپسائیڈ پہ گئے فوجی سیمٹ جو ہے وہ 12 ملین والیوم کے ساتھ 2.87 پرسنٹ یہ اپسائیڈ پہ گئے آج کے جو گینرز تھے ان میں سب سے ٹاپ پیک ڈیکٹرک راہ ہے 9.69 پرسنٹ انکریز کے ساتھ ہونڈا کار میں 7.50 برجر پینٹ 7.50 پرسنٹ آپ گیا ہے EFGH میں 7.49 پرسنٹ بی پی ایل میں جو ہے وہ 7.48 گلوچستان پارٹیکل بورڈ لیمیٹڈ ایوی ایل میں 7.33 پرسنٹ اپسائیڈ پہ گئے ایف ایل میں 7.30 پرسنٹ سندھ مداربہ 6.89% کوئی نور سپننگ ملز میں 5.14 جبکہ کوہار سیمٹ میں 4.83% کا اضافہ دیکھا گیا ہے والیمز جو ہے وہ سب سے زیادہ تھی الیکٹرک بھی لگے ہیں 73 ملینز جبکہ دوسری نمبر پہ ایوین رائے 10 ملینز والیمز کے ساتھ دو آج کی لوزرز تھے ان میں ٹاپ پہ جو ہے وہ ایف ایف بھی یہ لیا ہے فوجی فٹلائزر بینکاسیم لیمیٹیڈ 7.46% یہ ڈاؤن گیا ہے ایمپیریل شوگر ملز جو ہے 5% ڈاؤن گیا ہے تیلی جو ہے 4.65% سیف مکس کنکریٹ جو ہے وہ 4.39% ڈاؤن گیا ہے سومیٹ بینک 4.29% پی کی جی پی جو ہے 4.22% پرویز احمد کنسلٹنسی جو ہے 3.80% ڈاؤن گیا ہے ٹی پی ایل 3.70 ڈیکٹرز کینگس لیمیٹیڈ جو ہے 3.10 اور گھنی گلوبل گلاس جو ہے وہ 2.90% ڈاؤن گیا ہے والیمز کے اگر بات کریں تو لوزرز میں سے سب سے زیادہ والیم ایف ایف بھی ایل میں رگا ہے تقریبت 7 ملین جبکہ دوسری نمبر پہ گھنی گلوبل گلاس تھے 2 ملین والیم کے ساتھ تو یہ آج کی موورز تھے آہ جو نیکسٹ ایونٹس ہیں ان میں ٹاپ پہ جو ہے وہ سویس سادرن گیس کمپنی لیمیٹیڈ کے ریزلٹس ہیں فرسٹ کارٹر اور ہافیئر کے پچھلے دودہ سترہ کے ایئرز کے آہ دس بجے ان کی بورڈ میٹنگ ہوگی جس میں ریزلٹ انناؤنس کیا جائے گا آرے فبیب لیمیٹیڈ کا بھی جو انوالی ریزلٹ ہے چار بجے جو ہے کل جو ہے یہ بورڈ میٹنگ ہوگی اس کی ایکسائٹ پاکستان لیمیٹیڈ کا انوالی ریزلٹ ہے یہ اید کے بعد چار اگست کو بارہ بجے ان کی بورڈ میٹنگ ہے سرکنس شوگر میلز لیمیٹیڈ کا ہافیئر کا ریزلٹ ہے اور یہ ہافیئر کا ریزلٹ دو بجے جو ہے وہ چار اگست کو انناؤنس کیا جائے گا آہ یو بیل جو ہے اس کا بھی آف یر کا ریزلٹ ہے آہ پانچ اگست کو سپیر چار بجے ان کی بورڈ میٹنگ ہونی ہے پی آؤٹ کی اگر بات کریں تو پاکستان ٹوبیکو کفنی لیمیٹڈ کا ایک سو پچاس پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ اویلیبل ہے پندرہ روپے پر شئر آٹھ اگست سے پندرہ اگست اس کی بک لوجرز کی ڈیٹ سے چھے اگست کو یہ ایکس ہو جائے گا تو پانچ اگست اس کی لاز ڈیٹ ہے اویل کرنے کی شریعہ کمپلائنٹ ہی نہیں ہے سوی نوزل گیس پائپ لائن کا جو ہے وہ بیس پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ ہے دو روپے پر شئر آٹھ اگست سے پندرہ اگست اس کی بک لوجرز کی ڈیٹ سے چھے اگست کو یہ ایکس ہو جائے گا پانچ اگست اس کی بھی لاز ڈیٹ ہے اویل کرنے کی شریعہ کمپلائن یہ ہے سیکیورٹی پیپر لیمیٹڈ کا جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ کا ڈیویڈنٹ ہے نو روپے پر شئر اکیس اگست سے اکتیس اگست تک اس کی بک لوجرز کی ڈیٹ سے انیس اگست کو یہ ایکس ہو جائے گا اٹھارہ اگست اس کی لاز ڈیٹ ہے اویل کرنے کی شریعہ کمپلائنٹ یہ ہے ریزلٹ جو ہے وہ آج بھی کافی ہے ناؤنس ہوئے تو سب سے پہلا جو ریزلٹ تھا وہ آہ ایس ای مل کا ہے شکر گنج ملز لیمیٹڈ جو ہے وہ آہ تھرڈ کوارٹر کا اس نے اپنا ریزلٹ آناؤنس کی ہے اور تھرڈ کوارٹر میں جو ان کا لاز آیا ہے وہ دو روپے دو پیسے کا ہے پچھلے سال سیم کوارٹر میں ان کا لاز تھا دو روپے سترہ پیسے کا تو اس طرح ٹوٹل جو ان کی نو منت کی آہ آہ ارننگ ہے وہ ابھی بھی لاز پہ کھڑی ہے کمپنی پانچ روپے اکیس پیسے کے لاز پہ پہ پچھلے سال کے ساتھ اگر کمپیر کرنا تو پچھلے سال جو ہے وہ دو روپے چیاسی پیسے کا لاز تھا تو لاز تقریباً جو ہے وہ ڈبل ہو گیا اس سال پی آؤٹ جو ہے وہ کوئی نوز نہیں کیا اللہ باز شکر ملز کا بھی جو ہے تھرڈ کوارٹر کا ریزلٹ آج اور تھرڈ کوارٹر میں ان کی پینتیس روپے کی ارننگ آئی ہے پچھلے سال سیم کوارٹر میں سولہ روپے نواسی پیسے کی ارننگ آئی تھی تو اس طرح ان کے جو ٹوٹل نو مہینوں کا ان کا وہ ہے وہ اٹھاون روپے سولہ پیسے کی ارننگ ہو گئی ہے اب تک نو مہینوں میں پچھلے سال کے ساتھ اگر دیکھیں تو پچھلے سال ان کی ترتالیس روپے کی ارننگ تھی ساتھ میں انہوں نے ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا ہے تینتیس روپے پچاس پیسے پر شیئر کا جو ان کا ڈیویڈنڈ بھی ہے اگلا جو ریزلٹ اگلا جو ریزلٹ اگل کا تھا ان کا آفیئر کا ریزلٹ تھا اور سیکنڈ کوارٹر میں ان کے چھار روپے 60 پیسے کی ارننگ آئی ہے پچھلے سال جو ہے وہ سیم کوارٹر میں ان کی چھے روپے 84 پیسے کی ارننگ آئی تھی تو اس طرح ان کی ٹوٹل آفیئر کی جو سچویشن ہے وہ سات روپے ایک کامن پیسے کی ارننگ ہے کمپنی کی جبکہ پچھلے سال جو ہے وہ 60 روپے ساٹھ پیسے کی تھی تو ان کے بھی ارننگ جو ہے تقریباً ہاف کم ہو گئی ہے پی آؤٹ کیسی انڈر انڈیکس میں جو ہے آج بھی بولش کینڈل بنی ہے اور اس کی بولش کینڈل ویٹ لانگ وک کے ساتھ بنی گئے جو جو ظاہر کر رہی ہے کہ آج جو ہے وہ انتالیس ہزار کے اوپر کے لیول پر جو ہے نا وہ پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے میں آئی ہے ہائی والیوم کے ساتھ انڈیکس نے جو اپنی یہ ریزسٹنس تھی اٹھتیس ہزار آٹھ سو والی اس کو بریک کیا اور اپنی جو نیکس ریزسٹنس تھی انتالیس ہزار دو سو تین سو کے لیول کی اس کی طرف جو ہے وہ آج اس نے ٹرائی کیا لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ کلوزنگ دینے میں کامیاب نہیں رہی اور واپس جو ہے وہ پروفٹ ٹیکنگ دیکھنے میں آئی اور انڈیکس کو اس ریزسٹنس کے اوپر ہی آج کلوزنگ ملی ہے اٹھتیس ہزار آٹھ سو کے لیول کی اوپر ہی انڈیکس کی کلوزنگ ہوئی ہے تو سپورٹ جو ہے وہ اٹھتیس ہزار پانسو اور اٹھتیس ہزار دو سو کے لیول پہ ہیں اس کے جب کے ریزسٹنس جو ہے وہ انتالیس ہزار دو سو سے لے کے اوپر انتالیس ہزار پانسو اور انتالیس ہزار آٹھ سو کے لیول جو ہے وہ انڈیکس کے پاس ریزسٹنس کے ہیں چینل کا ٹاپ بھی جو ہے وہ تقریباً چالیس ہزار کے لیول پہ بنتا ہے ابھی اس چینل کے بیچ میں ہی ہے تقریباً کوئی ہزار ایک پوائنٹ جو ہے وہ مزید گین ہو سکتا ہے EMA moving average کی اگر بات کریں تو EMA 10 جو ہے وہ 37,800 پہ آگئی ہے EMA 20 37,700 پہ EMA 50 جو ہے وہ 35,700 پہ ہے EMA 100 جو ہے وہ 35,400 پہ اور EMA 200 35,700 پہ ہے تو moving averages بھی ابھی بہت دور ہیں index سے اور RSI جو ہے وہ index کی 84 پہ آگئی ہے تقریبا 85 جو ہے 84.68 پہ جو ہے ان کی RSI کی value آگئی ہے